پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی اس موقع دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر اسلام آباد پشاور میں ساس لینہ دشوار مختلف شہروں میں حد نکاسے پر موٹووے کے کئی سیکشن بند ملتان میں اس موقع کی حالت میں قدر بہتری آگئی پنجاب میں ہفتے میں تین دن مکمل لوگ ڈاؤن کا اعلان تامیراتی کامو اور ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی ریسٹورنٹ سے پہر چار بجے تک کام کریں گے آٹھ بجے تک ٹیک آوے ہوگا ڈاکٹر نرسز پیرہ میڈکل سٹاف کی چھٹیہ منسوک سینیہ وزی مریم ورنزیفی پیر پیس کانفرنس کہاں کے سکول مزید ایک ہفتے تک بند رہیں گے کالجز اور یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز ہوں گی مسنوئی بارش کے لیے مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ جیلام گوجر خان میں کلاوڈ سیڈنگ کے نتیجے میں بارش ہو گئی میک میں موسمیات کی تصدیق مہرین کا کہنا ہے کہ دوپہ دو بجے کلاوڈ سیڈنگ کی گئی تھی جس سے بارش ہوئی لہر میں بھی بارش کا قوی امکان مسنوئی بارش سے اس موقع میں کمی لانے میں مدد نہیں لگی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی تمام مطالقہ داروں کو شاباش وزیرالہ مریم نواز کی ٹیم کو شاباش کہا کہ پنجاب نے نئی تاریخ خدا کم کی اسلام آباد راول پنڈی میں بارش کا سلسلہ شروع پشاور حریپور مانسرہ بالاکوٹ اپتابات میں بارش وادی کاغان کے پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ شروع اس موقع میں کمی سردی مزید بڑھ گئی پاکستان میں سال کا آخری سوپر مون سوپر مون پاکستان کے میادی وقت کی مطابق رات کے دو بچ کر اٹھائیس منٹ پر ہوا ماہرین فلکیات کے مطابق جب چان اپنے بیرونی مدار میں سمین کے قریب تنین نکتے پر آتا ہے تو اسے سوپر مون کے تیز دوران چان معمول سے چودہ فیصد بڑا اور تیس فیصد زیادہ روشن نظر آتا ہے سوپر مون کے دوران سمین اور چان کا مجموعی فاصلہ تین لاکھ ساٹھ ہزار تین سو چھتر کلومیٹر رہ جاتا ہے جبکہ آنطور پر یہ فاصلہ تین لاکھ چورہ سی ہزار کلومیٹر سے زائد ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی کیلئے کیوں نکلیں گے قوم بانی پی ٹی آئی کے کس کارنامے پر نکلے پی ٹی آئی کی غرار کردگی صفر ہے لندن میں مسلم لی قنون کے سردن آباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ خدا خدا کر کے شہباز حکومت معیشت کو ٹھیک کر رہی ہے پاکستان کے معاشی اشاری بہتر ہوئے پی ٹی آئی دور میں ہم نے بدترین مظالم برداشت کیے فارلمنٹ کو ماضی میں بھی غلط فیصلے کے لیے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سوار لیں گے وزیرا اللہ حس پشاور میں ایک بار پر سیاسی سرگرمی اور روچ پر پی ٹی آئی قائدین کی بشرا بی بی سے ملاقاتیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے قائدین اور رکی نے قومی صوبہ اسمبلی کی پشاور آمر پی ٹی آئی کی چوبس نومبر کے اتجاز کی حکمت اعملی رکی نے پارلمان کو خصوصی تاز دے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جلاس میں پہلی بار بشرا بی بی نے خطاب کیا کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ چوبس نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے میں صرف بانی کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہوں دھم کی دینے والا پی ٹی آئی کا تھا پی ٹی آئی والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اس نے دو تین بار کہا دل چاہتا ہے کہ آپ کو چاکو مار دوں مجھے کوئی خوف نہیں لندن میں گھوم رہا ہوں وزیر دفاقہ جاسف کی گفتگو کہا کہ پہلے بھی لوگ اس طرح سے آوازیں کستے تھے پہلی بار کسی نے دھم کی دی ہے حکومت کا پیٹرولی مسئولات کی قیمتیں برقرار اتنے کا اعلان پیٹرول کی فیلٹ اکیمت دو سو آر تالیس روپے آر تیس پیسے ہائس پی ڈیزل کی فیلٹ اکیمت دو سو پچپن روپے چودہ پیسے برقرار وزاعت خزانہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا دنیا میں آمن و اس طرح کام کیلئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے مگر کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے عالمی سطح پر معیشہ تفاش ٹیکنالوجی میں بے پناہ انتہائی تبیلیاں رونما ہوئی آرمی شیر جنرل سید آسیم مونی کا مارکل آٹالوک سے خطاب کہا کہ حالی عبر سو میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے ٹیکنالوجی نے معاملات کے پھیلاؤں میں مزید آہم کردار ادا کیا لیکن ٹیکنالوجی سے گمداخون اور خلط معلومات کے پھیلاؤں ایک آہم چیلنج ہے فتنال خوارد دنیا کے تمام دہشتگر تنظیم اور پروکسیز کی آمازگاہ بن چکی افغانستان سے توقع ہے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے پاک آرمی کا دیو سائز کردو میں کامیاب ریسکیو آپریشن پاک آرمی کے جوانوں نے شدید برباری میں تمام مسافروں کو ریسکیو کر کے باہر فاست گلتری پہنچا دیا مسافروں نے پاک آرمی کا شکریہ آدھا کیا مسافروں کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا تھا پاک آرمی نے پہنچ کر ان کو قراق فراہم کی مسافر دو کاریوں میں گلتری سے بزریا دیو سائز کردو جا رہے تھے جبکہ شدید برباری کی وجہ سے مسافر دیو سائی میں پھنس گئے پاک فرش کے دو ہیلیکاپٹر بھی ریسکیو آپریشن کا حصہ رہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پانچ روز مزاکرات ختم آئی ایم ایف کا جنوری سے زریعہ آمدن پر ٹیکس رسولی شروع کرنے پر زور ترقیاتی بجھٹ میں کٹوٹی نہیں ہوگی جبکہ آئی ایم ایف کی رسمندی کے بعد بینہ سیر انکم سپورٹ پروگرام کی راکم دس ہزار سے بڑھا کر تیدہ ہزار پانچ سو روپے کر دی گئی ہے آئی ایم ایف کو صوبائی سیفلس بجھٹ پر قائل کر لیا گیا جبکہ زریعہ ٹیکس پر جزوی کامیابی ملی تمام صوبے زریعہ آمدن پر پنجاب کی طرح سپر ٹیکس لگائیں گے آئی ایم ایف میشن کے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے غیر معمولی سوالات جبکہ سن کو قانون سازی جلد کرنے کی ہدایت کے پی نے ہوم ورگ کر لیا اسلامی نظریعاتی کانسل نے وی پین کا استعمال خیر شرعی کرا دے دیا حکومات برائی اور برائی تک پہنچانے والے اقدامات کا انصداد کرے گستا خانہ ملکی سالمیت کے خلاف ایز بند کی جائیں چیمن اسلامی نظریعاتی کانسل ڈاکٹر راکھر تعلیمی کا بیان بوسواف پیر جس سے غیر اخلاقی مواد تک رسائی مقصود ہو شرعی طور پر ممنوع ہے وی پین سے بلوک ویف سائٹ تک رسائی شرعی لیہا سے ناجائز ہے سن کاوینہ کا رد و بدل مکیش کمار کو دوارہ سن کاوینہ میں شامل کر لیا گیا ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکروٹیک کنٹرول کا کلمدان تفعیز دوس علی رحمہ بامل خان اور سید نجمی عالم وزیرالہ کے مشیر مقرر دوس علی رحمہ کو انبارمنٹ اور کوسٹل ڈیویلپمنٹ بامل خان کو جنگلات و جنگلی حیات سید نجمی عالم کو کچھی آبادی اس کا محکمہ دیا گیا جبکہ وزیرالہ سن کے دس سپیشل اسسٹن کو بھی کلمدان مل گئے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیرالہ سن اور سینئے وزیر شرجی لینام میں من کی امید باروں کو مبارک بار بلاول بھٹو نے کہا کہ راشی سمیت سن بھر میں ایک بار پھر تیر چل گیا بیوی شہید کے جیالے جیت کا ایوزیرالہ سن نے کہا کہ آبام نے اپنے بوٹوں سے ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی ہی باہر جماعت ہے جو آبامی مفادات پر پورا اترتی ہے شرجی لینام میں من بولے کہ پیپلز پارٹی امید باروں کی کامیابی ثبوت ہے کہ سن کے آبام پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور وزن پر اعتماد کرتے ہیں مسترک کر دیا جہاں ہم نے انتخابات لڑے ہیں اور جہاں ہماری کامیابی کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا کبھی فارم گیارہ کی شکل میں تیرہ کی شکل میں مسلک کر دیا جاتا ہے کراچی کے زمنی بلدیاتی انتخابات میں موبینہ دھانلی جماعت اسلامی کشارہ فیصل پہ ہے تجاگ مظاہرے سے خطام میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر خان نے کہا کہ آتھ عفت ہو گیا پورا کراچی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر دھانلی کی تاریخ دور آئی الیکشن کمیشن آر او اور ڈیپٹی کمیشنر کے ذریعے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں نتائج تبدیل کیے لیاقتباد موڈل ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے موید باروں فارم گیارہ کے ذریعے ہرا دیا گیا پیپلز پارٹی جان لے جماعت اسلامی دھانلی کے خلاف خاموش نہیں رہے گی اب تو کچھ راہ چننے کے ارادہ بھی اب اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا ہے گھٹر کے ڈھکن بھی آپ بنائیں گے سائٹ سوپر ہائیوے اور ڈاکس مچھر کولونی کی علاقے میں پولیس مقابلے فارنگ کے تبادل میں دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے گئے پولیس نے گرفتار ملزمان سے اسلحہ موٹر سائکل برامت کر لی سیالکوٹ میں حملہ خاتون کو قتل کرنے کا واقعہ سیالکوٹ پولیس نے مقتولہ کی ساز نان اور نواسے کو حراست میں لے لیا علاقے قتل برامت ملوث نوید کی گرفتاری کی کوشش انجادی قتل سے ایک روز قبل ملزمان نے ایک ٹوکہ خریدا جس سے وہ لاش کے ٹکڑے کر سکے ملزمان نے زارہ کے چہرے کو آگ سے جلا دیا مقتولہ کے جسم کے آزا تین مختلف مقامات سے برامت بیرون مل سے واپس آنے والا زارہ کا خوابند قدیر شدت خمسن اٹھال ساز سے زارہ اور قدیر کا آپسی پیار اچھا سلوک برداشت نہیں ہوتا تھا آزمین حج کے لیے خوشخبری حکومت نے بڑی سہولت کا انتظام کر لیا خاندان کے تمام افراد کو ایک ہی جگہ رہائش ملے گی ایک ماہ تملی تیار کر لی گئے وفا کی زیر مصبی امور نے بینکوں کو ایک خاندان کے فارم ترطیب بار ایک ہی سیریل نمبر کے ساتھ جمع کرانے کی فابند کر دیا ماضی میں الگ رہائشگاہ اور عبادات کی شیڈول کے باعث آزمین حج کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا مہنگائی کی شرعہ میں مسلسل اضافہ حالی آفتے مہنگائی کی شرعہ میں صرف رشاد یہ پچپن فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا وفا کی دار شماریات کے مطابق حالی آفتے کے دوران آلو ونڈیٹ مارٹر ایل پی جی سرسو قطع لیسن چینی کھی کی قیمتوں میں زافہ جبکہ کیلے دالچنا دال مارچکن اور آٹے کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی بابا گروہ نانک کے پاس سو پچپنے جنم دن کی تقریبات ختم تین ہزار بھارتی سے کیاتریوں کی شرکات وزیر داخلہ موسن نقبی وزیرالہ پنجاب مریم نواز پارٹی بلاول بھٹو کی سکھ براتری کو مبارک بات وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ گروہ نانک صاحب ہمیشہ انسانیت محبت اور اخوت کے لمبردار رہے پوراں معاشرے رواداری اور بھائی چوارے کی بنیاد پر قائم کرتے رہے مزافر آباد کے علاقے کیل کرامن جھوترہ کے مقام پر ہائی از گاڑی حادثے کا شکار گاڑی میں سوار ساتھ مسافر جام بہاک ہو گئے پولیس کے مطابق گاڑی میں دس افراد سوار تھے تین ساخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم بریس وین سے سیڈنی پہنچ گئی پاکستان آسٹریلیا کے دمیان دوسرا ٹی ٹونٹی آٹھ سیڈنی میں کھیلا جائے گا آسٹریلیا کو تین میچس کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل آئی سی سی نے بھارت سے پاکستان نانے کی تحریری وجوہات طلب کر لی بھارت کے تسلیبک جواب نہ دینے پر آئی سی سی بھارتی بوٹ پر پریشر ڈالے گا پاکستان نانے کی وجوہات جائز نہ ہوئی تو بھارتی ٹیم کو آنے کا کہا جائے گا بھارت نہ مانا تو چیمپنز ٹوفی میں نوی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ بھارتی ٹیم کے نا جانے سے آئی سی سی کو پچاس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا آئی سی سی چیمپنز ٹوفی کے ٹور پر بھی بھارتی ڈرامے بازی ہے خود ورلڈ کپ ٹوفی متناسہ علاقے لداخل لے گیا لیکن پاکستان کی جانب سے چیمپنز ٹوفی ازاد کشمیل لے جانے حضم نہ ہوا آئی سی سی پر دباؤ ڈال کر پاکستان کو چیمپنز ٹوفی کشمیل لے جانے سے روکا گیا سنجیدہ سوالات اٹ گئے ذرا کی مطابق چیمپنز ٹوفی کا شیڈیول اور ٹوفی ٹور کا روٹ آئی سی سی کے مشورے اور مرضی سے فانل ہوا آئی سی سی روٹ شیڈیول فانل کرنے جیسے کیسے منصوب کر سکتا ہے بھارت پاکستان آنے سے انکار کے بعد ٹوفی ٹور پر کیسے اعتراض کر سکتا ہے جو ملک پاکستان آنے سے انکاری ہو اس کا اعتراض کیسے جائز ہے پاکستان میں ٹوفی ٹور کا شیڈیول سولہ سے چوبیس نویمبر تک ہے روٹ میں اسلام آباد ہنزا کلکت مریہ مزفراباد شامل بھارت دوہزہ تیس کی والکر پروفی لڈاک کی متناظر علاقے کیسے لے گیا تھا بھارت کے چیمپنز ٹوفی میں شرکت سینکار پر امریکہ نے بھی اپنا موقع فیش کر دیا کھیل ملکوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتے ہیں پاکستان بھارت دونوں باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں امریکی محکمہ خرجہ کے نارک ترجمان ویدان پٹل کی نیوز کانفرنس بولے کہ امریکہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے دہشتگردی کے خلاف میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں روس نے یوکرین ٹراؤزٹ کے ذریعہ آسٹریلیا کے لیے گیس کی سپلائی بند کر دی بین رقوامی اخبر سیداری کی مطابق روس اب صرف ہنگ دی اور سوال کیا کو گیس ورام کرے گا گیس بند سے توانائی بہران میں زاکو اور منفیکچننگ سیکٹر کو نقصان پہنچے گا یوکرین کی جانب سے ٹراؤزٹ موہدے کی توسیر نہ کرنے سے سلواقیہ کو بھی سپلائی مطل ہو جائے گی یوکرینی حکام کا کہنا ہے روس کے ساتھ گیس ٹراؤزٹ موہدے کی تجدید یا توسیر کا کوئی منصوبہ نہیں خاضر لبنان پر اس ارائل کے ویشیانہ حملے چاری لبنان کے جنوبی علاقے نبیتہ پر تازہ حملے میں چار پیرامیڈک سمیت اچھے افران چہید ہو گئے دوسرا حملہ شہر بلبک پر ہوا جہاں بارہ ریسیو الکار جان سے گئے خضا میں چوبس گھنٹے کے دوران چوبس فلسطینی شہید اور ایک سو بارہ زخمی استرال کی نسل کشی سے اب تک تین تالیس ہزار سات سو چھتیس افراد شہید ہو چکے جبکہ لبنان میں اب تک تین ہزار تین سو چھاسی افراد جان کا بابیٹھے پاکستان سمیت دنیا میں آج برداش اور رویداری کا دن منایا جا رہا ہے اس دن کی منظور اقوام متحدہ کی جنرل اسملی نے سولہ نومبر 1996 کو دی یہ دن پہلی بار دوزار پانچ میں منایا گیا اس دن کا مقصد معاشرے میں برداش سبر کی اہمیت اور آدم برداش کے منفی اثرات سے آگاہی فراہم کرنا ہے اور معروف مزاہیہ دکار اسماعیل تارہ کا یوم پیدائش ورسٹال پنکار نے فلم ٹی وی سریج تینوں پر اپنی صلاحیت کا لوہا منبایا پاکستان ٹیلیویشن کی مشہور مزاہیہ پروگرام ففٹی ففٹی نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا اسماعیل تارہ کو شاندار پرفومنس پر نگاہ ربورٹ سے بھی نوازا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے